موسیقی میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی حالہ کے درمیان میں ہے سات آسمان عشق جس طرف نگاہ کر گیا جھوپڑی ہو یا محل تباہ کر گیا محبتوں میں اعتدال کیسا یہ تو انتہائی مانگتی ہے اس موج کی ٹکڑ سے ساحل بھی لرستہ ہے کچھ روز جو طوفہ کی آووش میں پل جائے کامیابی اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دھسا دے ہر چیز تجھی کو سامنے لائے تو کیا کروں ہر چیز میں تو ہی تو نظر آئے تو کیا کروں یہ فرت شوق کے صورت تیری نہیں دیکھی مگر جب ہی تیری تعظیم کے لیے خم ہے میرا یہ وجود ہو کم سے کم کہیں ریت پر کسی نقش سا تو بنائے تو میں بنا کروں تو مٹائے تو میں مٹا کروں کوئی حد نہیں عمر کی کوئی ذات کا لحاظ نہیں عشق نے جسے چاہا سریعام نچایا کون ہوں کیا ہوں کیا نہیں ہوں میں راز یہ کھولتا نہیں ہوں میں ایک دن اپنے در پر دستک دی پھر کہہ دیا نہیں ہوں میں کبھی بھی پوری کہانی کھو جانے بغیر کسی کا انصاف نہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں اے اللہ ہماری وفات سے پہلے ہماری اصلاح کر دینا اور ہمارا بہترین اختتام کرنا اور ہمیں موت دینا اس حال میں کہ تو ہم سے بے انتہا راضی ہو اور ہمارے جانے کے بعد کسی کو مسخر کر دینا جو ہمارے لئے دعا گو رہیں پسندیدہ انسان کی خاموشی بھی دل کو تکلیف پہنچاتی ہے جبکہ ناپسند انسان کی بولنے سے بھی فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ ہمارے کچھ نہیں لگتے پر جب بھی کبھی ہم فرصت سے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سے جگہوں پر ہمیں صرف وہی نظر آتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدیم اور پرانے رسوم اور روایات کی اندھا دھن پیروی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مرے ہوئے زندہ ہیں بلکہ یہ کہ زندہ رہنے والے مر گئے ہیں بے موت مر جاتے ہیں بے آواز رونے والے سکون چاہیے تو اللہ کے ہو جاؤ اور اسی کے بن کے رہ جاؤ دروازے گھر کے ہو یا دل کے اگر بلا تفریق سب کے لیے کھننے لگیں تو وہ عزت دار نہیں رہتے یہ اس کے فیصلے ہیں جس کے حق میں بھی جو کر ڈالے کسی کو در دیا اپنا کسی کو در بدر رکھا بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انہ کی خاتے ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں سب بھیکاری ہیں سب کو مانگنا پڑتا ہے کوئی عشق مانگتا ہے کوئی دنیا مانگتا ہے اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہشات کا ختم ہو جانا مانگتا ہے اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے موت اس کی یہ ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے جدائی پر ہی قائم ہے نظام زندگی بھی بچھڑ جاتا ہے پانی بھی گلے ململ کے ساحل سے کچھ چہرے آنکھوں کی تھنڈک ہوتے ہیں مثل تعویز ہوتے ہیں کچھ لوگ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہیں سبھی موسم ہے دسترس میں تیری تُو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے نگھبرا کسرتِ غم سے حصولِ کامیابی میں کہ شاخِ گل میں بھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں شفاق احمد فرماتے ہیں کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفائیں کسی کا سکون برباد کرنے کا کوئی عزالہ نہیں کوئی کفارہ نہیں کوئی معافی نہیں اس دنیا میں نہ اس دنیا میں جب ہم کسی کو دعا کرنے کیلئے کہتے ہیں تو شاید اس کا واحد مقصد جذباتی سہارہ ہوتا ہے جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے نام پیارے لگنے لگتے ہیں اس کا کلام پیارا لگنے لگتا ہے اس کا محبوب پیارا لگنے لگتا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا پیارا لگنے لگتا ہے اس کا گھر پیارا لگتا ہے اس کے مدرسے پیارے لگتے ہیں اس کے نام لیوہ پیارے لگنے لگتے ہیں اس کے لئے جان لٹانے والے پیارے لگنے لگتے ہیں شریعت مشکت نہیں لگتی کوئی اجنبی دہشتگرد نہیں لگتا بس رب کی محبت میں سبز پرندوں کی مانند اڑنا ہی مقصد حیات ڈھہرتا ہے ہمارا ہر مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا ہے اور اسی بات کے لئے تو ہمیں محلت مل جاتی ہے نافرمانیوں اور لغزشوں کے بعد بھی زندگی کی توبہ کی محلت یہ ادھورا پنبی نعمت ہے ہماری تمام خواہشیں پوری ہونے کے باوجود ہیں اگر ہم سے کوئی خطہ سرزد ہو جاتی تو شاید ہمیں کبھی معافی نہ مل پاتی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا قیدی خود کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے اور جو عارضی دنیا کی نعمت پر رازی نہیں ہوتے مغفرت انہی کا حصہ ہے یہ جو چلے جانا اور نکالے جانا ہوتا ہے ان کے بیچ انہ کا فاصلہ ہوتا ہے خود نکلو تو انہ انگلی تھامے آگے آگے ہوتی ہیں نکالے جاؤ تو قدموں تلے کچھلی جاتی ہیں اور کبھی کبھی تو فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں وہ حقیقت جو شریعت سے رد ہوتی ہو وہ باطل ہے علم کی انتہا دو صورتیں اختیار کرتی ہیں اللہ کا حقیقی بندہ بنا دیتی ہے یا پھر ابلیس کا پیروکار تمہارے پاس تو قرآن ہے گمراہی سے بچو اور صراطِ مستقیم پر چل نکلو اسی میں نجات ہے یہی سعادت ہے ایک شخص سڑک پر روتا چلا جا رہا تھا راستے میں ایک اللہ کے بلی اس سے ملے انہوں نے پوچھا کہ تُو کیوں روتا ہے اس نے جواب دیا کہ میرا دوست مر گیا ہے ان بزرگ نے جواب دیا کہ تجھ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا مرنے والے کے ساتھ دوستی ہی کیوں کی انسان کا ظاہر اور باطن کتنا ہی یقصہ کیوں نہ ہو اس کے پھر بھی ہزاروں روپ ہوتے ہیں کسی کے سامنے وہ دنیا کا سب سے سمجھدار شخص ہوتا ہے اور کہیں ایک بگڑا ہوا بچہ کوئی اس کو پتھر جانتا ہے اور کسی کے نظروں میں وہ بوم کی طرح بگڑا ہوا ہمارا ہر روپ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا اور صرف ایک روپ ہمارا مکمل وجود نہیں ہوتا دھوپ اور بارش کے درمیان ایک قوزِ قضاء بھی بنتی ہیں شاید انہی رنگوں جیسے ہیں ہم زندگی تیرے سورنے کی تمنہ لے کر کتنی تکلیفیں ہیں ہم جن کو سہے جاتے ہیں جب آنکھیں دکھنے لگیں دیکھ کر دعا کی طرف رجوع کرنے لگے لوگ پھر دعا کی طرف ہمارا کام فقط دیکھنا ہے دیکھ رہے ہیں خدا ہماری طرف اور ہم خدا کی طرف خوشی حیات پہ نہ موت پر کوئی دکھ ہے ہمیں یہ دکھ ہے کہ ہر دکھ ہی عارضی دکھ ہے یہ جی کہہ کہہ سسکی سب ایک ہی کچھ ہے ذرا صغور سے دیکھو تو ہر خوشی دکھ ہے منظر سا تھا کوئی کے نظر اس میں گم ہوئی سمجھو کہ خواب تھا کہ سہر اس میں گم ہوئی وہ میرا ایک گمہ کے منزل تھا جس کا نام ساری متائے شوہ کے سفر اس میں گم ہوئی سن تو سب لیں گے اگر کوئی نہیں سمجھے گا کون سمجھے گا اگر کوئی نہیں سمجھے گا زندگی سب کو پتا ہے کہ بسر ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے بسر کوئی نہیں سمجھے گا تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشال راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لی جاتی ہیں جہاں ہمیں کسی انسانی آنسری کی ضرورت نہیں رہتی عربی کہاوت ہے کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھیک دو تو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں ماننا چاہتے گا بلکہ تمہارے اندر کوئی چیز ہے جسے تم ماننا چاہتے ہو سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا اپنے ذہنی سکون کے لیے ہر چیز مختصر کرنا سیکھیں جیسے کہ الفاظ، جذبات، احساسات اور لوگ دنیا کے مسائل شاید اس لیے بھی حل نہیں ہوتے کہ جرم ایک کرتا ہے اور الزام دوسرے پر لگائے جاتے ہیں کام کرنے والوں کی خطر کرو کان بھرنے والوں کی نہیں شیطان کی وجہ سے رستہ یہ پر خطر ہے چلنے کو ایک رہبر کا انتظام کر لو خواہش اگر ہو تم کو محبوب رب بنو تم جاری زبان پر اپنے مالک کا نام کر لو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ حوالہ بننا دنیا چھوڑنے سے ہی ہوتا ہے یہ غلط ہے اصل یہ ہے کہ محنت اور کوشش کی جائے احکامِ الٰہی پر چلنے کی یہی اللہ حوالہ بننا ہے ورنہ تو بعض لوگ دنیا چھوڑ کر بھی اللہ حوالے نہیں بنتے معاصیت اور گناہ کبھی انسان کو کفر اور بے ایمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے مو کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہت کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں گڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں آپ کی دینگئی تربیت کھلائے گی دینے میں دیر نہ کرو مر جاؤ گے اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جاج کیجئے جو آپ وہ رہے ہیں کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں ان سے الجنے کی بجائے ان سے بچ کر نکلنا چاہیے حوصلوں کے سرکس میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ بنجا سکندر مگر دل میں فقیر زندہ رکھ اور ہار جا اپنی زندگی میں سک کچھ ہے مگر اپنے دل میں جیتنے کی امید ہمیشہ زندہ رکھ ہم لوگ بھی زندہ ہیں ذرا بول کے دیکھو خاموش کتابیں ہیں ذرا کھول کے دیکھو ہر شخص عقیدت سے نہ چھک جائے تو کہنا باتوں میں محبت کا شہد کھول کے تو دیکھو عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو یہ ابلیس کا تکبر یہ آدم کو سجدے سے انکار یہ آدم کی غلطی اس پہ ندامت و استغفال یہ سب تو ایک بہانہ تھا یہ نظام جو چلانا تھا اس بزم کو سجانا تھا کملی والے نے آنا تھا اللہ کو عاجزی پسند ہے میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں نصیحہ جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں آزمائش آتی ہے اگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے تو ایک روز مجھے منزل مل ہی جائے گی نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر کتنے مشہور کتنے دلکش ہیں زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے حقیقی کتنے آجز اور کتنے مہربان ہیں کسی دوسرے انسان کو بوجھ بنا دیتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے جی رہے ہیں فقط مرنے کیلئے پھر فقر کیسا اور غرور کیسا لوگوں نے کردار کو کپڑوں کی طرح پہنا ہے تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا ہے دنیا کا تماشا دیکھ لیا غمگین سی ہے بیتاب سی ہے امید یہاں ایک وہم سی ہے تسکین یہاں ایک خواب سی ہے اڑنے دے ان پرندوں کو آزاد فضا میں غالب جو تیرے اپنے ہوں گے وہ لوٹ آئیں گے کسی روز حقیقت سے زیادہ کسی چیز کو تلخ نہیں پاؤ گے دل دکھانے والے کے حصے میں سب آتا ہے بس محبت نہیں آتی بہت ہی اثر رکھتی ہے یہ ڈھلتی شام دیتی ہے خوشیاں تو کہیں غم کا پیغام خاموشی دعا بھی ہے بددعا بھی سوال بھی ہے خاموشی جواب بھی ہے انکال ہے تو کبھی اقرار خاموشی کہیں سبر تو کہیں بدلہ بھی ہے چھپا کہیں سکون ہے خاموشی میں کہیں انتظار کبھی عارضو ہے تو کبھی حسرت خاموشی جتنی شدت سے بولتی ہے تو گہرہ سنہ ڈھا بھی ہے یہاں عصہ ہے کبھی تو بے بسی خاموشی خود میں ایک جہاں ہے تنہائی کا خاموشی موت بھی ہے ہمیں دوسروں کا مزاد چاہے پسند آئے یا نہ آئے اپنا اچھا مزاد چھوڑنا نہیں چاہیے کہتے ہیں کہ موسم وقت زمانہ کیفیات نیکی بدی گناہ سواب کوپسورتی بدسورتی رنگ اور ڈھنگ سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں بسینے کھوجنے برتنے کا ہنرہ نہ چاہیے یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دیں جو ہمیں تجھ سے دور کریں وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استعفار نہیں کرتا رزق عزت طولت صحت رحمت آفیت خوشی سکون ہدایت مغفرت نجات سب پر اللہ جللہ شانہوں کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہیں پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں پھل سیرات آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھئے دکھ دینے والے سے محبت کرو لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں افسوس کہ ہم رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول گئے اصل عزتدار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجود کی میں اسے بے عزت نہ کریں اگر کچھ بڑا پانہ ہو تو اس کے لیے کچھ اپنا من پسند کھونا پڑتا ہے یہ دنیا محنت کیے بنا نہیں ملتی تو آخرت کیسے مل جائے گی اللہ کا رنگ پانے کے لیے دنیا کے کچھ رنگوں کو ترک کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کا رنگ دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ پکتا خوبصورت اور پکا رنگ ہوتا ہے جو کبھی بھیگا نہیں پڑتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے جس کو یقین آجائے اللہ پر اس کی حکمتوں پر اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا بلکل خاموشی سے کوئی شفا نہیں اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے نہ بھی بدلے تو پھر کیا میرے لگ کو بہتر پتا ہے زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائیں لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بلکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں تو حالات جیسے بھی ہو شکر ادا کرتے رہے ہیں قیدی ہے سب یہاں کوئی خوابوں کا کوئی خواہشوں کا پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمائیا جاتا ہے غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں ہی رولتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی کسی کو پسندیدہ بنا لینا آلہ ذرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور آلہ ذرف اگر منافق نہ ہو تو ہی رہے دعا دینا سیکھیں آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہت لانا سیکھیں دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں اور یہ سب فقط اللہ کی رضا کے لیے شیشہ تو کمزور ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بیچین ہے مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگردہ ہے اگر ڈوبنا ضروری ہے تو کسی دریا سے کیا مطلب کیا چپ میں اتر جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا مولانا رومی فرماتے ہیں زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر مولانا رومی فرماتے ہیں جاہلوں کے سامنے کسی بات کے ثبوت کیلئے خاموشی بہتر ثبوت ہے میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں لیکن میری مستی بے ارادہ میرا مو کھول دیتی ہے جیسے چھیک یا جماعی سے بے ارادہ مو کھول جاتا ہے اگر تو اللہ کے دوستوں پر تحمد دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا اور شیطان کا تابع ہو جائے گا اللہ کے راستے کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت شہوت ہے حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں اگر کسی نے تمہاری راہ میں کارٹے بچھائے ہیں تو تم ان کارٹوں کو ہٹا دو کیونکہ تم بھی جواب میں کارٹے بچھاؤ گے دنیا کارٹوں سے بھر جائے گی تخلیق کسی بھی سنف کی ہو شفاق دل پر اترتی ہیں کامیابی کسی بھی درجی کی ہو مسلسل جد و جہد سے ملتی ہیں خوش اخلاقی رسک کی وہ آلہ قسم ہے جو بہت خوبصورت مقدر والے کو ملتی ہیں یقین کے پودے پر سبر اور شکر کے پھل لگتے ہیں محبت خوبیاں تلاش کرتی ہیں بغض عیب ڈھونڈتا ہے نانا رومی فرماتے ہیں اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کو یہ اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کی اور کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کیلئے کیا کرو موجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بندوں سے قرآن مجید میں فرماتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہم کتنی بھی کتابیں کھول لیں اگر قرآن نہیں پڑا تو کچھ نہیں پڑا اس پر پڑھنے والی دھول حقیقت میں ہمارے نامہ اعمال پر جمع ہے خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور تکلیف سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں بلکہ رب العالمین ملتا ہے اللہ رب العزت کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑ جائیں اتمنان کا وہ سمندر میسر آئے گا جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ خوش کر دینے والا بھی ہے خدا ہمارے مقدر میں پتھنیلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشتا ہے اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جسے وہ محبت کرتا ہے منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا محبت سے قائل کرنا سیکھو تم اپنے ارادوں میں مخلص رہو بے شک اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے تسکین کا سمندر اترتا ہے اندر جب دل سے کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے روح نکلنے کی ابتداء پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے درد سے نرم ہوا دن جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو عرش اور فرش کے فاصلے سی مٹ جاتے ہیں میرے مولا تیری عبادت میں وہ سکون ہے جو کہیں اور ممکن نہیں کبھی کبھی ہمیں سمندر جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری خاموشی کو سنے اور ہم سے بحث نہ کرے نیکی تو اس خوشبوں کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کے راہ سے کاتا کوئی ہٹا دینا ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں کسی کرنے والا کہے کہ میں نے کی ہے رب کی خاطر چھوڑی ہوئی خواہشات انسان کو وہ مالک حلال طریقے سے عطا کر ہی دیتا ہے کبھی کبھی آپ الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے اردگرد کی دنیا بھی آپ کو بے رنگ اور خاموش لگتی ہے اس کی بہت سے وجوہات ہو سکتی ہے ایسے وقت میں اپنے رب سے بات کریں کیونکہ وہ رب تماشا نہیں بناتا در حقیقت یہی راستے تمہاری منچاہی منزل تک لے جائیں گے بس سفر تمہاری سوچ سے مختلف ہے زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو خوش ہونے میں اور پرسکون ہونے میں فرق محسوس ہو جاتا ہے اور آپ اپنے لیے رب سے خوشی سے زیادہ سکون مانگتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو معاف کر دے اور صلاح کر لیں تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہیں پل پل کی رکاوٹیں ہیں اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بنایا ہے ایسے گناہگار کہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھاپ لیں صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے مصنف کو پڑھنے بھالے سے محبت ہو جاتی ہے زندگی بہت خوبصورت ہے سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دبا ہے اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکھ بن جاتا ہے کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی مسکنانے کی وجہ بن جاتا ہے کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارہ بن جاتا ہے پیسہ انسان کی شخصیت کو نمائع کر دیتا ہے انسان کے ضمیر کو بھرپور طریقے سے باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے اگر کوئی پہلے سے مغرور ہے تو پیسہ اسے متکبر اور گھمنڈی بنا دیتا ہے اور اگر کوئی پہلے سے رحمدل ہے تو پیسہ اسے سخی اور فیاض بنا دیتا ہے ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے وغیر جینا مشکل ہوتا ہے اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہیں کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی جب استاد کا مقصد محض معلومات دینا اور شاگرد کا منشا صرف معلومات لینا ہو تو سخت دل اور اکھر مزاج نسل پر وانچڑتی ہیں وہ نیک لوگ جو گزر گئے علم سے پہلے آداب مذاکرے سے پہلے عبادات اور مناظرے سے پہلے اخلاق سیکھا کرتے تھے دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ آمال ہیں اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ آمال ہوگی اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں لہٰذا اس پر محنت کیجئے اس کو سبار دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برطن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ موہ بند رکھو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے زیادہ پسند ہے اللہ کا قرب دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے پیار کا دعویٰ کرے اے اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں حضرت واصف علی واصف سے ایک شخص نے رشتہ داروں کی زیادتی پر بڑی لمبی گفتگو کر کے یہ سوال کیا کیسے رشتہ داروں سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے اپنے ہیں تو اپنوں کے بارے میں کیا گلا کرنا اور اگر اپنے نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا گلا کرنا اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے ماں اس کا خاص خیال رکھتی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہے اے مالک ہم بھی تو تیرے کمزور ترین بندے ہیں اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ تُو اپنے بندوں سے ستر ماں اسے زیادہ محبت کرتا ہے اے اللہ ہم کمزور بندوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما کون سی جاں ہے جہاں جلوے معشوق نہیں شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر موسیقی موسیقی